شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس پر محتاجی زلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے محترم ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی زلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے پوری ہوں گی انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پیاری لگتی تھی یہ صورتیں آپ کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھی یہ قرآن کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو ہیں تو چھوٹی سی لیکن ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے ان صورتوں کو جو بندہ پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ دھیر سارا رزق دیتا ہے دونوں جہاں میں عزت دیتا ہے دونوں جہاں میں اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر محتاجی کے زلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے یہ وہ صورتیں ہیں ج ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کر کے وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے جب بھی بارش توفان آنتھی بغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری ہو جاتی جب بھی کوئی تکلیف مشکل آن پڑھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے ناظرین ویسے تو تمام دن تمام مہینے سارے سال تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی مرضی تابع ہے اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سرانجام دے رہی ہو اللہ تعالیٰ کی حکم ادوولی کر رہی ہو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بکشا جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے ان میں چاند سورت زمین کی گردش دن رات صبح دوپہر شام رات تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت ہی مخلوقات کو وجود بکشا لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا ویسے تو ہر مخلوقی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے مترادف کرایا جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بہت ہی پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے جو انتہائی آسان ذکر ہے جسے نہ صرف بڑھے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں ایسی خیر و برکت والی یہ صورتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی ہر مصیبت دکھ در تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے ناظرین اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس صورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ناظرین اکرام اشفاق احمد ایک بہت بڑے عدیب اور مفقر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں اگر انسانی رویوں میں الجھوں گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے بس ہمیشہ عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجائے رکھو ساری الجھنے اور مسائل خود پر خود دور ہو جائیں گے ناظرین ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت پر توقع رکھنا چاہئے اسی پر ایمان رکھیں انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے فلا مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو کچھ دیر بعد ایک اور شخص آزر ہوا اور اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو پھر ایک تیسرا شخص آزر ہوا اور اپنی پریشانی اور مسئبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نویت کے تھے تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو اللہ اولاد دے گا استغفار کرو اللہ مال دے گا اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا اللہ کھیت اور باغات دے گا بارش برسائے گا لہذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے اس لئے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے اللہ والو استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے اور پھر جب اللہ کے بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے ناظرین لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس کو دیا گیا ہے جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک بہترین دیا جا سکتا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے اپنے بھی دکھ دیں گے اور ویگانے بھی دکھ دیں گے ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے ساتھی ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی مراس ہے اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے اور ان سے گھبرانا بلکل بھی نہیں چاہیے بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں ناظرین روز برہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتی ہیں اور پھر یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے اور ان میں دکھ اور تکلیف بھی شامل ہیں لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بلکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بلکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا نامہ عمال بلکل صاف سترا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے سبر کیا اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے عمال میں گوئی گناہ نہیں ہے یعنی ان کے عمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں لہذا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا اور خود اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً سو بار آیا ہے اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے یعنی غم پہ صبر برے روئیوں پر صبر اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے لڑائی نہیں کرتے تھے اور اپنے غصے کو پی جاتے تھے اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی میں حضرت یاکوب علیہ السلام چالیس برس تک روتے رہے لیکن کبھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اللہ تعالی سے شکوا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے ہوئے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ سلام کی جدائی میں حضرت یاکوب علیہ السلام چالیس برس روتے رہے یاد رہے کہ غریبوں عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور آجمائی سے نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت و بے سبری کا مظاہرہ نہ ہو تو یہ رحمت ہے ان غم کے دنوں میں حضرت یاکوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے سبری کا کلمہ نہ آیا تھا اللہ تعالی کو حضرت یاکوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے چالیس برس بار حضرت یاکوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور کبھی بھی ان کا صبر رائے گا نہیں جاتا ناظرین آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانی کر رہی ہیں ہماری صحبتیں ہماری شامیں ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں نفس و شیطان کے چنگل میں پھس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتقب ہو رہے ہیں دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے یعنی اس فانی عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے خوفِ خدا فکرِ آخرت اور بارگاہِ الہی میں حاضری کا احساد معدوم ہوتا جا رہا ہے نتیجہ ہمارے سامنے ہے کسرتِ جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مسائبِ آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے ہر انسان سے خطہ اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے لیکن بہترین خطہ کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے قرآن قریم کی دسویں آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے سینکڑوں احادیث مبارک میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے بلکہ کتاب مبین میں قطع کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی میں آسانی ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نام عامال میں استغفار کی کسرت پائے اس کے لئے خوشکبری ہے دوستو بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اسرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا اگرچہ دن میں ستر مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اسرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو جبکہ ابن الملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے وہ برائی پر اسرار کرنے سے نکل گیا گناہوں پر شرم سار ہونا اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اطراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے امام عوضائر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو وہ کہنے لگے ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا استغفار تو وہ عمل ہے جو توہید باری طالع کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے تو ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی امام عزائر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناوں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کر پاتا اللہ اکبر ناظرین استغفار کے بے شمار فوائد ہیں استغفار گناہوں کی بکشش کا ذریعہ ہے ارشاد باری طالع ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بکشنے والا اور مہربان کرنے والا پائے گا اسی طرح استغفار گناہوں کو مٹھانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تمہارے لئے تمہارے بچوں کی استغفار کے سبب استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب گیا کرو بے شک وہ بکشنے والا مہربان ہے اور جو تم جرم کرتے ہو اس کی روح گردانی نہ کرو استغفار بندے کی دنیاوی اور اخربی عذاب سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ تعالی ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے استغفار نزول رحمت کا سبب ہے ارشاد باری تعالی ہے آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو تم اللہ تعالی سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے ناظرین استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے ناظرین استغفار قربتِ الہی کا سبب بھی ہے ارشادِ باری طالع ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے ناظرین استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے ارشادِ باری طالع ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے استغفار گناہ کبیرہ کی بکشش کا ذریعہ بھی ہے رسول دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو ناظرین یہ حدیث مبارک ہے اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارک کو اپنے سامنے ضرور رکھنا ناظرین اکرام اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان صورتیں کونسی ہیں کہ جس کو پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لادلہ بن جاتا ہے تو قرآن کی وہ صورتیں صورت اخلاص صورت فلق اور صورت الناس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی صورت فلق اور صورت الناس حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں پھر صورت اخلاص صورت فلق اور صورت الناس پڑھتے پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اتر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے یہ آپ تین دفعہ کرتے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اقبا بن عامر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہیں نہ زبور میں اور نہ انجیل میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں تم ہر رات ان تینوں یعنی صورت اخلاص صورت فلق اور صورت الناس کو پڑھ لیا کرو تو ناظرین آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو ضرور پڑھ لیا کریں صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کے زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے ایک تصویح استغفراللہ کی پڑھنی ہے استغفراللہ یعنی اللہ مجھ گناہگار کو بکش دے ناظرین یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بکش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے ناظرین اکرام جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ صورتیں اور استغفار کی تصویح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی تصویح ہے اور اس کو کرنے والا اللہ اور رسول کا لادلہ بن جاتا ہے تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ اور رسول اللہ کا لادلہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفار اللہ کا ذکر کرتا رہے ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم ہزار مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لادلے بندوں میں شامل ہو جائیں لیکن اگر کوئی انسان دن میں ہزار مرتبہ نہیں پڑھ سکتا کم سے کم سو مرتبہ تو لازمی پڑھا کرے تاکہ جانے انجانے میں بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں تو اس کی معافی مل جائے اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ روزانہ سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور صورتوں کی برکت سے انسان کے تمام گناہ اور خطائیں معاف فرما دیتا ہے اللہ والو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تین بار درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہے ایک تسبیح استغفراللہ 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 کی پڑھنی ہے اس کے بعد تین بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا ناظرین اکرام اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضہ ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے اللہ کی شان جیسی کوئی شان نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ ہے محبود برحق ہے ولی ہے مولا ہے رب ہے تدبیر کرنے والا ہے تو سوچئے کہ اس سے محبت کا لطف کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مندور فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین آپ سے گزاری شاہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ فاق کے دو صفات نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ لیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین جزاک اللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین جزاک اللہ